سورہ منافقون اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکھتے اور دنیا کو روکتے ہیں کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لاکر پھر کفر کیا اس لیے ان کے دلوں پر مہور لگا دی گئی اب یہ کچھ نہیں سمجھتے انہیں دیکھو تو ان کے جس سے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں ہر زور کی آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں یہ پکے دشمن ہیں ان سے بچ کر رہو اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لئے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھومن کے ساتھ آنے سے رکھتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم چاہے ان کے لئے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو ان کے لئے یقصہ ہیں اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشیر ہو جائیں حالکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ زلیل کو وہاں سے نکال کر باہر کرے گا حالکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کے لئے ہیں مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی محلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور سالے لوگوں میں شامل ہو جاتا حالکہ جب کسی کی محلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید محلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے